ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نومان ستار سب سے پہلے نیزر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر برطانوی بادشاہ چارلز کی تاج پوشی وزیراعظم تقریب میں شرکت کے لیے لاہور سے لندن روانہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ برطانوی شاہی خاندان ہمیشہ پاکستان کا عظیم دوست رہا ہے ازادی صحابت کے عالمی دن کے مناسبت سے وزیراعظم کا خصوصی پیغام حکومت اور پی جی آئی ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کرانے پر متفق مذاکرات کا تیسرا دور ختم دو پوائنٹس پر انتفاق الیکشن کی تاریخ تین نہ ہو سکی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بڑے مضبط طریقے سے بات چیت ہوئی ایک ہی دن الیکشن سے بہتری ہوگی الیکشن کمیشن نے چودہ مائی کو انتخابات کے حکم کے خلاف نظرسانی درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے تاریخ واپس لینے کی درخواست درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے کراچی میں ایک بار پھر آٹھے کے بہران کا خدشہ فلور ملز مالکان کی کراچی میں غیر موینہ مدت تک ہرطال کی دھمگی فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ کراچی کی ستر فیصد فلور ملز کام بند کر چکی ہیں نظرین ہر لائن ساپنے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن برطانیہ روانگی سے قبل ایک بیان میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کنگ چالز ٹری کے تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے علاوہ میں دولت مشترکہ رہنماوں کی کانفرنس میں بھی شرکت کروں گا مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف خصوصی تیارے میں اپنے وقت کے ہمرا دورے پر لندن روانہ ہو گئے روانگی سے قبل وزیراعظم نے منگل کو کابینہ میں شامل اپنے قریبی ساتھیوں سے اہم مشاورت کی شہباز شریف لاہور سے براہ راست لندن پہنچیں گے جہاں وہ ہفتے کو برطانوی حکومت کی دعوت پر بادشاہ کی تاج کوشی کی شاہی تقریب میں شرکت کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر برطانیہ روانگی سے قبل ایک بیان میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ برطانوی شاہی خاندان ہمیشہ پاکستان کا عظیم دوست رہا ہے کینگ چارلیس تھری کی تاج کوشی کی تقریب میں شرکت کے علاوہ میں دولت مشترکہ رہنماؤ کی کانفرنس میں بھی شرکت کروں گا پاکستان اور برطانیہ کے مابین تعلقات مشترکہ تاریخ میں پیوست ہیں اور دونوں ممالک کے مابین کسیر الجہتی روابط کئی دہائیوں کے دوران مزید مضبوط ہوئے ہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت اور تبادر خیال کا موقع بھی میسر آئے گا علاوہ عزی وزیراعظم شہباز شریف کی برطانیہ میں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم موجودہ سیاسی معاشی اور پارٹی کی صورتحال سے نواز شریف کو بریفنگ دیں گے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے دنیا بھر کے صحافیوں کے نام خصوصی پیغام جاری کیا مائیکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چیلنجز اور خطرات کے باوجود صحافی اپنی ذمہ داریوں سے کبھی صرف نظر نہیں کرتے صحافت کے نگران کردار نے جمہوریت اور شفاف حکمرانی کے نظریات کو جلا بخشی ہے آزادی صحافت کے دن پر پاکستان سمیر دنیا بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں صحافی عوام کو معلومات اور آگاہی دینے کے حوالے سے شاندار کام کر رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ملک میں ایک ہی دن الیکشن پر اتفاق کر لیا گیا تاہم اسملیوں کی تحلیر اور اتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور اختتام پذیر ہو گیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی تیسری بیٹھیک میں ملک میں ایک ہی دن الیکشن پر اتفاق کر لیا گیا تاہم اسملیوں کی تحلیر اور انتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا فریقین کے درمیان دو پوائنٹ پر اتفاق ہو گیا لیکن تیسرے اور اہم پوائنٹ الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاب رار نے کہا کہ دونوں جانب سے لچک دکھائی جا رہی ہے مذاکرات کے دوران دو پوائنٹ پر اتفاق ہوا کہ الیکشن نگران سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں گے بڑے مضبط طریقے سے بات چیت ہوئی ایک ہی دن الیکشن سے بہتری ہوگی دونوں فریقین نے تجاویز پر تفصیلی تبادے خیال کیا اسحاب رار نے کہا کہ تیسرا اور مین پوائنٹ تاریخ کا تائین ہے دونوں فریقین کی اپنی اپنی تاریخ ہے ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے انہوں نے کہا کہ تاریخ پر ابھی اتفاق نہیں ہوا لیکن وہ بھی جلد ہو جائے گا اس موقع پر حکومت کی جانب سے موقع پر اختیار کیا گیا کہ بجٹ کی منظوری کے بعد اسیمڈی ختم کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمد قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے ایک ہی روز ملک میں الیکشن ہونی چاہیے ہم نے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی انیس تاریخ کو سپریم کورٹ نے تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں گفتگو کریں سپریم کورٹ کی مصبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم آلائنس کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھایا جے یو آئی فے کے علاوہ تمام جماعتیں مذاکرات پر آمادہ تھیں ہماری تین نشستیں ہوئیں ہم نے بحیثیت پارٹی کوشش کی اتفاق کے رائے کی طرف آگے بڑھیں دونوں جانب سے رہنماؤں کی بیان بازی کو بھی نظر انداز کرنے پر اتفاق کیا گیا اتفاق ہوا کہ مذاکراتی عمل کو تاخریری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خواجہ آصف کے بیانات نے ماحول کو سازگار نہیں پیچیدہ کیا میا جاوید لطی احسان اگوال کا بیان خوصلہ افزا نہیں ہماری تجاویز مضوت اور آئین کے دائرے کے اندر تھی پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ ہم نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقع پیش کر دیں گے پنجاب کے الیکشن میں ہماری پیش رفت نہ ہو سکی ہم چاہتے ہیں پنجاب اسیمڈی کے انتخابات چودہ مائی کو ہی ہو ہماری خواہش ہے خیبر پختون خواہ میں بھی الیکشن ہو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے کیس میں چودہ مائی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواہ دائر کی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے کیس میں چودہ مائی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواہ دائر کی ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کرتے ہوئے اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی استعداد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دے عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے مگر قانون کو دوبارہ لکھ نہیں سکتی الیکشن کمیشن نے درخواست میں دلائل دیئے ہیں کہ آرٹیکل دو سو چوون سے استفادہ مدتیں میاد گزرنے سے پہلے بھی اٹھایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے حاجی سیف اللہ کیس میں آرٹیکل دو سو چوون کو قبل از وقت استعمال کیا الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا ہے کہ آئین پاکستان نے اداروں کے اختیارات کو بالکل وحصے کر رکھا ہے اس لیے سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر تیشدہ قانون کو تبدیل کیا لہٰذا سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اسے تحال سیکیورٹی اور فنڈز فراہم نہیں کیے گئے جبکہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن سے قومی اسیمڈی کا الیکشن شفاف نہیں ہوگا با اختیار الیکشن کمیشن وقت کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن نے موقع پہ اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے جس بینچ نے ماضی میں الیکشن کو چار ماہ آگے بڑھانے کی اجازت دی الیکشن کمیشن نے استعداد کی ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات سے مطالق چار اپریل کو سنائے گئے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور الیکشن کے انعقاد سے مطالق آرٹیکلز کو ایک ساتھ پڑھا جائے فلور میلز مالکان نے ایک بار پھر کراچی کو گندم کی ادم فراہمی پر غیر مہینہ مدد کیلئے ہرطال کرتے ہوئے فلور میلز فلور میلز مالکان نے ایک بار پھر کراچی کو گندم کی ادم فراہمی پر غیر مہینہ مدد کے لئے ہرطال کرتے ہوئے فلور میلز کو تالے لگانے کا الٹی میٹم دے دیا جیئرمن پاکستان فلور میلز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو غیر مہینہ مدد تک ہرطال کریں گے تفصیلات کے مطابق شہر قائد میں ایک بار پھر آٹیکل بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا فلور میلز نے مطالبات مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ہرطال کا اعلان کر دیا چیرمن پاکستان فلور میلز نے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو غیر مہینہ مدد تک ہرطال کریں گے چیرمن کا کہنا تھا کہ چار کروڑ گندم کی بوریاں سن میں اسٹاپ کی جا چکی ہیں سن سے آنے والی گندم کو بلا روک روک کراچی آنے کی اجازت دی جائے پاکستان فلور میلز ایسوسییشن کے چیرمن چودری آمیر عبداللہ کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے دھائی سے تین لاکھ روپے کے عوض گندم کے ٹرپوں سے رشوت لے کر چھوڑا جا رہا ہے سن حکومت کو ساڑھے پانچ ارب روپے گندم کی مد میں جمع کرا چکے ہیں بودھ کی شام سات بجے تک گندم کی فراہمی نہ کی گئی تو میلز مالکان غیر موینہ مدد کے لیے شہر بھر کی ملوں کو بند کر دیں گے اور تالے لگا کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شہر میں مہنگا آٹھا فروغ کرنے والے دکاندار اور ٹریڈرز ذمہ دار ہیں فلور ملز نے کراچی میں گندم بہران کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا فلور ملز اب بھی ایک سو اٹھائیس روپے فی کلو آٹھا فروغ کر رہی ہے چودری آمیر نے کہا کہ اس وقت کراچی کی ستر فیصد فلور ملز کام بند کر چکی ہیں اور مزید بند ہونی جا رہی ہیں جس سے شہر میں آٹے کا شدید بہران پیدا ہو چکا ہے اس سلسلے میں ہم نے حکام بالا اور محکمہ خوراک کے مجاز آتھارٹی سے متعدد بان ملاقاتیں کی اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ آپ گندم خریدیں اور کراچی کی فلور ملز پر بھی گندم آنے دیں تاکہ آجے کا کوئی بہران پیدا نہ ہو مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن ایک مختصص سے بریک کے بعد تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی قاکب پارو کی ننجز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان